اسلام علیکم زائی کا مسالہ تبسم میں آپ سبھی کا سواگت ہے زائی کا مسالہ آپ کے لئے لے کر آیا ہے آج چکنی کی ریسپی جو آپ نون ویج کے ساتھ کھا سکتے ہو اور بنانے میں آسان اور کھانے میں بہت ہی چٹ پٹی سی یہ چکنی ہے اور اس کو میں بتاؤں گی پرفیکٹ میجرمن کے ساتھ کیونکہ زائی کا مسالہ کا موٹیب یہی رہتا ہے کہ کوئی چیز میں آپ کو پکانے کے لئے بتا رہی ہوں یا بنانے کے لئے بتا رہی ہوں تو آپ بنائیں تو آپ کی ریسپی پرفیکٹ میجرمنٹ کے ساتھ برابر بنیں اس لئے میں آپ کو میجرمنٹ دے دیں تو یہاں پہ میں نے لیا ہے آدھی گڑی کوت میر آدھی گڑی پودینہ دو لیمبو پانچ سے چار لسنڈی کلی ایک بڑی پیاز دو ہری میرچی یہ سب چیزوں کو ہم اچھی طرح سے دھوکے لیں گے اور اس کے بعد ہم نکسر کی کٹوروں میں جتنی بھی یہ چیزیں ہیں سب ڈال کے لیں گے اور ہم اس میں ڈالیں گے سواد انوساو نمک نمک آپ کم زیادہ میں اس لئے نہیں بتا رہی ہوں کیونکہ کوئی کم کھاتا ہے کوئی زیادہ کھاتا ہے اس لئے سواد انوساو اور بھناوا زیرہ ہمیں چاہیے ایک چاہیے کا چامچ اور یہاں پہ ہے ویشمی سیوئی یہ سیوئی ہمیں فرسان کی دکان پہ مل جاتی ہے چوڑا ویفر جہاں ملتا ہے ہم تین چمچ سیوئی لیں گے اور تین چمچ پانی اور دونوں لیمبو کا عرض ہم نچوڑ کے اس میں ڈالیں گے اور اس کو مہین پیس کے لئے ادھم باری آپ دیکھ سکتے ہو ہمیں اچھی طرح سے مہین اس کو پیس کے لئے ہے اس کا کلر دیکھئے کوئی میں نے فوڈ کلر اس میں ایڈ نہیں کیا ہے یہ اوریجنلی چٹنی کا کلر آپ دیکھ سکتے ہو آپ بھی جب بناو گے تو انشاءاللہ آپ کی چٹنی کا کلر بھی اسی طرح گرین ہماری چپپٹی سی چٹنی ریڈی ہو چکی ہے آپ اسے ویج نون ویج کیسی کے بھی ساتھ کھا سکتے ہو اور آپ کو میرا چینل اچھا لگتا ہے تو لایک شیئر کا نسکر نہ نہ بھولے ہم ملتے ہماری اچھ اچھی ویڈو کے ساتھ کھا سکتے ہو